نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے ڈی آر انڈیا نیوٹو چینل پہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی بڑی خوش کربت لے کے آ چکاں دوستوں یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی خاص ہے جس کے پاس پراچین کال کا نوٹ ہو یا سکھہ ہو تو دوستوں اگر آپ کے پاس پھالتوں میں نوٹ اور سکھے پڑے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ پتہ نہیں ہے آپ دس روپے کا جو سکھہ ہوتے ہیں وہ آپ دس روپے میں ہی بیش دیتے ہیں لیکن دوستوں اسی دس روپے کے جو سکھے کی آپ کو کتنی قیمت مل سکتی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں اسی لئے دوستوں اگر آپ کے پاس بھی دس روپے ہے تو آپ کو ریل میں پانس لاکھ یا دس لاکھ روپے والا کوئن ہے تو بھی آپ بیش سکتے ہیں اور آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دی جائے گی ساتھ اس ویڈیو میں بتا دیا جائے گا تو دوستوں میں بتا دوں کی جو بھی نوٹ اور شکہ ہوتے ہیں وہ ریر اور یونک ہوتے ہیں تو آج میں ایسے پانچ شکے لے کے آیا ہوں اگر آپ کے پاس اس میں کوئی بھی ہے تو آپ کو اس کی قیمت دس سے لاکھ روپے بھی مل سکتی ہے اور پانچ لاکھ روپے والا بھی کوئن ہے اور بارہ لاکھ روالا نوٹ اور شکے وہ بھی اس ویڈیو میں سب ہی بتانے والا ہوں تو دوستوں میں بتا دوں کی جو نوٹ اور شکے وہ کلکٹر خریدنے چاہتے ہیں انہوں نے کون سے نوٹ اور سکھاؤں کی ڈیمنڈ رکھی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو سارے بتانے والوں تو دوستوں میں بتا دوں کی جو ماتا بیسندہ آپ کوئن دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر تصویر ہے یہ 10 روپے کا کوئن ہے اور دو داتو سے بنا ہوا کوئن ہے تو انہوں نے اس کی بھی مانگ رکھی اور یہ خریدنے چاہتے ہیں تو دوستوں دوسرا کوئن میں آپ کو بتا دوں کی جو ماتمہ گانتی والا جو آپ کوئن دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ روپے کا کوئن ہے اگر آپ کے پاس سیم یا ایسا ڈٹکو کوئن ہے تو آپ کے اس کی قیمت بھی بتا دی جائے گی ان کو بھی خریدنے چاہتے ہیں کلیکٹر اور بائر تو دوستوں میں بتا دوں کی آپ پچاس پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریر ہے بہت ہی یونک ہے پیور اسٹیل سے یہ بنا ہوا کوئن ہے اگر آپ کے پاس ایسا ڈٹکو اور ریر کوئن ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ پتا نہیں ہے اور آپ کے فالتو میں گھر پر ہی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان سکھوں کی بجار میں چلن نہیں ہے اسی لئے وہ آپ کے فالتو میں پڑے ہوئے ہیں تو دوستوں آپ کی اس کی بھی قیمت بتا دی جائے گی اس کی بھی قیمت چار سے پانچ لاکھ روپے آپ کو مر سکتی ہے تو دوستوں میں بتا دوں کی تنبے والا جو کوئن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچیس پیسے کا کوئن ہے یہ پیور تنبے سے بنا ہوا ہے یہ کم سے کم پچاس سے ساٹھ سال پرانا کوئن ہے اگر آپ کے پاس ایسا ڈٹکو کوئن ہے تو بھی آپ کو اس کی ریل میں کتنی قیمت مل سکتی ہے وہ سب ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائے گا کیونکہ ایسے جو پچاس پیسے ہو یا پچیس پیسے ہو یا پانچ پیسے اور بیس پیسے یہ سارے کوئن بجار کے اندر چلن نہیں ہے اور فالتو میں پڑے ہوئے تو ان کوئن کی آپ کو بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے اسی لئے دوستوں آپ کے گھر پر ایسے ہی وہ پڑے ہوئے ہیں اور دوستوں میں بتا دوں دور پہ والا جو کوئن دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا ایس ایم اور ڈٹکو کوئن ہے بہت ہی ریر اور یونک کوئن ہے تو آپ کو بھی اس کی ویڈیو کے اندر اس کی بھی ریٹ بتا دی جائے گی ان کو بھی ایک کلیکٹر اور باہر خریدنا چاہتے ہیں تو دوستوں انہوں نے ہمارے سی کون سے نوٹ اور سکے خریدنے کی ڈیمانٹ کی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو سارے بتا دوں گا اور ساتھ یہ وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے بیچنا ہے اور آپ کو کتنی قیمت مل سکتی ہے اور آپ کو ڈائریکلی کیسے پیسے دیں گے تو دوستوں وہ سارے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دی جائے گا تو دوستوں ایک بات اور بتا دوں کی جو لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو بولتے ہیں کہ کمنٹ کر کے بتاؤ لیکن کمنٹ آپ کو بلکل کرنا ہے لیکن دوستوں اس کے اندر آپ کو ایٹیم نمبر بھی کچھ لوگ مانگتے ہیں لیکن آپ کو ایٹیم نمبر نہیں دینا ہے اور کچھ لوگ آپ کے بینک ایک آؤٹ کے بھی نمبر مانگتے ہیں لیکن ان لوگوں کو آپ بروسہ نہ کریں کیونکہ وہ پھوڑ لوگ ہوتے ہیں اور آپ کے جو بینک ایک آؤٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ کو پیسے نکال لے جاتے ہیں اور دوستوں آپ کے کچھ لوگ آدھار کارٹ کے بھی نمبر مانگتے ہیں لیکن دوستوں ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا کیونکہ آدھار کاٹ کے مادہم سے جو آپ کا کھاتا ہوتا ہے وہ لنک ہوتا ہے اور آپ کو پیسے میں بینٹ سے نکال دیتے ہیں آپ کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے اسی لئے دوستوں آپ کو تین چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو آدھار کاٹ نمبر نہیں دینا ہے اور دوسری بات دوستوں آپ کو بینٹ کے count ہے وہ نہیں بتانا ہے اور آپ کا ATM نمبر ہے وہ نہیں بتانا ہے تین چیز آپ کو کسی بھی ویڈیو کے اندر یا میرے چینل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا دوسری کوئی بھی چینل پہ دیکھو تو دوستو آپ کو ان تین چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے تو دوستو میں بتا دوں کی جو نوڑ اور سکہ انہوں نے خریدنا کا جو رکھا ہے لکھ سے وہ اس ویڈیو میں آپ کو سارے بتانے والا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میرے سوٹھی سی ریکویسٹ ہے کہ ڈی آر انڈین یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پیس کریں کیونکہ اس چینل پہ ہم آپ کے فائدے کے ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں جیسے ہی ہم نئے ویڈیو ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا ہے لائک کرنے کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آکے آپ کو کمنٹ بوکسوں بتانا ہے کہ آپ کے پاس کونسا پراجینکال کا نوٹ ہے اور کونسا سکھا ہے جو بھی پراجینکال کا نوٹ اور سکھے ہو سارے کمنٹ بوکسوں بتا سکتے ہیں جو بھی نوٹ اور سکھے ہو اس کا منٹ مارک بھی بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا سن بھی بتا سکتے ہیں جتنے بھی پراجینکال کا جتنا بھی پرانا نوٹ ہو وہ آپ سارے کمنٹ بوکسوں بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا موبائل نمبر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ موبائل نمبر کے مادیم سے ہم جلد سے جلد آپ سے سمپر کر لیں گے سارے نوٹ اور سکھے خرید لیں گے اور موبائل نمبر کے مادیم سے آپ سے ڈائریکلی بائیر اور جو کلیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی جلدی سمپر کر لیں گے اور جو بھی نوٹ اور سکھے ہو وہ آپ سے ڈائریکلی خرید لیں گے اور دوستوں آپ کو بینک ایک آؤٹ نمبر یادہار کارڈ یا ایٹیم نمبر تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس کو آپ کو کہیں نہیں دینا ہے تو چلیے دوستوں آگے کی جانکاری لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سے نوٹ اور سکھے خریدنے کا لکھ سے رکھا ہے اور یہ خریدنے چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو سارے بتا دیے جائے تو چلیے دوستہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے اپن بات کرنے والے اس پانچ پیسے کے آپ دیکھ رہے پانچ پیسے کا کوئن ہے اور یہ پیور آپ دیکھ سکتے گلٹی سے بنا ہوا کوئن ہے بہت ہی پرانا کوئن ہے آپ اس کا سن بھی دیکھ سکتے اور اس کے نیچے آپ دیکھو گے تو اس کوئن میں خاص یہ تھا ہے کہ اس کے بھی منٹ مرگ لگا اور یہ چار کونے والا کوئن ہے اور یہ کوئن اس دیجائن سے بنا ہوا اور بیچ میں پانچ روپے بڑے میں پانچ پیسے لکھے ہوئے اگر آپ کے پاس ایسا ڈٹکو کوئن ہے تو آپ کی قیمت ہے وہ ایک لاکھ روپے بائیر دینے کو تیار ہے تو دوستوں اگر آپ کے پاس ہے تو بھی آپ بیس سکتے اس کی قیمت آپ کو اتنی مل سکتی ہے تو چلی دوستوں آگے والے کوئن کی بات کر لیتے دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس پیسے کا کوئن ہے اور اس کا سی منٹ مرگ لگا ہوا ہے اور ساتھ اس کا سن بھی دیا ہوا ہے یہ سن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا ڈٹکو کوئن ہے اس دیجائن سے کوئن ہونا چاہیے پیور تامبے سے بنا ہوا ہے اور بیچ میں پچیس پیسے بڑے میں لکھا ہوا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اندھی میں پیسے لکھا ہوا ہے اگر ایسا ڈٹکو کوئن ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ چار لاکھ بائیر دیرنے کو تیار ہے تو چلی دوستو یہ کوئن ہے تو بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے تو چلی دوستو آگے والے کوئن کی بات کر لیتے دوستو ہی ماتا بیشن دیوار جو کوئن دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھو گے تو یہ دو داتو سے بنا ہوا کوئن ہے اگر آپ کے پاس ایسا سیم ڈٹکو کوئن ہے تو آپ اس کو بیش سکتے ہیں اس کی قیمت بھی آپ کو بتا دی جائے گی لیکن کوئن سیم ایسا ہونا چاہیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے منٹ مارک لگا ہوا ہے اور یہاں آپ دیکھو گے تو ماتا بیشن دیوار شرائن بورڈ کے پتیس سال پورے ہونے کو اس کی کو جاری کیا تھا ایسا ہی ریئر اور یونک کوئن ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ پانس لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایسے دو کوئن ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے دس لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے تو چلیے دوستو یہ کوئن ہے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے تو چلیے دوستو آگے والے نوٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہ 100 روپے کا نوٹ ہے یہ بالیک کلور والا نوٹ ہے اس کو بالیک نوٹ بولا جاتا ہے دوستو اس کا آپ دیکھو گے تو یہاں وارٹر مارک لگا ہوا ہے اور وارٹر مارک کے اندر اصوک اسطم کا فوٹو ہے اور یہاں آپ دیکھو گے تو بڑے میں 10 روپے لRadest لکھا ہوا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ایک لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے تو چلی دوستوں آگے والے نوٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستوں یہ تیکٹر والا نوٹ ہے اگر آپ کے پاس ایسا سیم تیکٹر والا پانچ روپے کا نوٹ ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ پانچ لاکھ آسانی سے مل سکتی ہے لیکن دوستوں نوٹ کے اندر کھاسیت ہے وہ آپ کو بتا دوں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ ٹریکٹر کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا اور کھیت کے اندر جوتائی کر رہا ہے اور اس نوٹ کو آپ دوسری سائٹ دیکھو گے تو دوستو نوٹ یہ ایسا ہونا چاہیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں واتر مارک ہے واتر مارک کے اندر اسوکستم کا پوٹو ہے اور یہاں آپ دیکھو گے تو یہاں بھی اسوکستم کا پوٹو ہے اور پانچ روپے بڑے میں لکھا ہوا ہے اور یہ نوٹ اس ڈیجائن سے بنا ہوا ہے اور پنرہ راجیوں کی لینگویج کے اندر اس کے شگنی سر بھی کیے ہوئے اگر آپ کے پاس ایسا نوٹ ہے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے تو دوستوں آگے والے نوٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی سیمی نوٹ ہے پانچ روپے والا اس کی بھی قیمت آپ کو پانچ لاکھ آسانی سے مل سکتی ہے دوستوں چلی دوستوں آگے والے نوٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستوں سو روپے کا نوٹ ہے یہاں آپ دیکھو گے تو تو واٹر مارک ہے واٹر مارک کے اندر مہتمہ گاندھی کی تصویر لگی ہوئی ہے اس نوٹ کو گاندھی سیریل والا نوٹ بولا جاتا ہے دوستوں آپ اس کی کرمانگ سنکھا دیکھ سکتے ہیں اس کی چمال اس کرمانگ سنکھا ہے یہ سنکھا ہے اس نوٹ کو یونک بناتی ہے اور یونک اور جو ریئر نوٹ ہوتے انہی کی آپ کو جو پرائچ ہے جو ریٹ ہے آپ کو زیادہ ملتی ہے دوستوں اس نوٹ کی آپ کو قیمت ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے دوستوں یہ نوٹ ہے تو بھی آپ بیگ سکتے ہیں لیکن دوستوں آپ اس میں آپ چمال اس جگہ اگر آپ کے پاس ساتھ سو سیاہ سی ہے تو آپ کو اس کی قیمت آٹھ لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے دوستوں اگر آپ کے پاس ڈاس ساتھ سو سیاہ سی ڈبل وار ہے تو آپ کو دس لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے دوستوں تو چلی دوستوں آگے والے نوٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روپے کا نوٹ ہے اگر آپ کے پاس ایسا ہی ایک روپے کا نوٹ ہے اس نوٹ کو گورنمنٹ بار سرکار جاری کرتی ہے اور باقی جو نوٹ ہو دے وہ ریجرس بینک جاری کرتی ہے لیکن اس آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا لکھا ہوا ہے اور بیس میں آپ ایک روپے لکھا ہوا ہے اور یہاں ایک روپے کا فوٹو بھی دیئے ہوا ہے اور یہاں اس کا دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا وارٹر مارک ہے وارٹر مارک کے اندر بھی اسوک اسطم کا فوٹو ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس ایسا سیم نوٹ ہے تو آپ کو اس کی قیمت ہے وہ سات لاکھ روپے آسانی سے مل سکتی ہے لیکن دوستو سات لاکھ والے نوٹ کی خاصیت بتا دوں کہ یہ کرمیاں سنکھیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سات سو سیاں سے ہوگا تو سات لاکھ مل سکتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس سات سو یہ سنکھیا نہیں ہے تو آپ کو دو لاکھ روپے آسانی سے مل سکتے ہیں تو چلی دوستو میں نے سارے نوٹ اور شک کے بتائے اگر آپ کے پاس ہے اور آپ بیسنے چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کے مادیم سے ہم آپ سے جلدی سمپر کر لیں اور باہر بھی آپ سے جلدی سمپر کر لیں گے لیکن دوستو آپ کو ایٹیم کارڈ کے نمبر نہیں دینا ہے اور بینک اینکاونٹ کا نمبر نہیں دینا اور آدھار کارڈ کا نمبر نہیں دینا ہے تین چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو دوستو میں نے سارے نوٹ اور شک کے بتائے اگر آپ کے پاس ہے تو بیس سکتے ہیں جائے ہن وندے ماتر